الحمدللہ کیا کرنا چاہیے جب ایسا ہو ہمارا ریاکشن کیا ہونا چاہیے ہمیں کیا کرنا چاہیے ہماری ذمہ داری کیا ہے اور کیا نہیں کرنا چاہیے یہ جاننا بہت ضروری آپ سب کے سامنے میں چند باتیں رکھنا چاہتا ہوں جن سے ہمیں سیکھنا چاہیے قرآن و حدیث کی روشنی میں اور صحیح ایکشن لینا چاہیے سب سے پہلی چیز جب اس طرح کی باتیں آپ تک پہنچیں انہیں سرکولیٹ نہ کریں انہیں فارورڈ نہ کریں انہیں دوسرے واتسائپ گروپس میں جا جا کر فارورڈ نہ کریں دوسروں کو سرکولیٹ نہ کریں کیوں اس لئے نہ کریں کیونکہ اس سے وہ چیز بڑھتی ہے آج ہم کس دنیا میں رہتے ہیں آج ہم جس دنیا میں رہتے ہیں اس میں ساڑے سات سو کروڑ لوگ ہیں سیون ہندین ففٹی کروڑ جب ساڑے سات سو کروڑ لوگ ہیں اس میں سے کوئی ایک انسان آکر کوئی بات کہتا ہے وہ بات کتنے لوگوں تک پہنچے گی پچاس سو دو سو تین سو بس اس کی اتنی ریچ ہوتی ہے لیکن اگر اس پر ریاکشن دیا جائے تو اس کی ریچ لاکھوں اور کروڑوں تک ہی ہو جاتی ہے آپ کو میں ایک مثال دیتا ہوں یوٹیوب میں اگر کوئی ویڈیو اپلوڈ کی جائے اور آج کل اتنا سارا کنٹینٹ آ رہا ہے اتنا سارے لوگ موبائل سے ویڈیوز ویڈیوز بناتے ہیں فیس بوک یوٹیوب میں اتنا سارا کنٹینٹ ہے کہ کوئی کنٹینٹ کی ریچ بہت محدود ہوتی لیکن اگر کوئی وہاں پر جا کر اس کے کمینٹس میں گصے والے کمینٹس دال رہا ہے یوٹیوب کے اندر میں ایک مثال دے رہا ہوں وہ گصے والے جب کمینٹس دالتا ہے تو یوٹیوب یہ دیکھتا ہے کہ یہ ویڈیو کو کمینٹس مل رہے ہیں مطلب کہ اس کے اندر کچھ تو بات ہے اور وہ ویڈیو کو یوٹیوب زیادہ اس طرح سے پروموٹ کرتا ہے کہ اس کے زیادہ ویورز بڑھتے ہیں وہ زیادہ لوگوں کو دکھائی دینی لگتی ہے زیادہ انٹرسٹنگ کنٹینٹ سمجھایا آتا ہے تو ہم خود ذریعہ بن رہے ہیں ہم خود ذریعہ بن رہے ہیں یہ بہت افسوس کی بات ہے کہ دکھائے گیا ہے کہ کئی بار ایسی ویڈیوز کو اپلوڈ کرنے والے بھی مسلمان ہوتے ہیں میں ایک سوال پوچھتا ہوں اگر آپ کی خود کے گھر کے کسی فرد کے تعلق سے ایسی کوئی بات کہی گئی دیتی گالیاں ہوتی تو کیا آپ اسے بھی جاکر یوٹیوب پر چانل پر دالتے ہیں سرکلیٹ کرتے ہیں آپ ایسا کیسے کر سکتے ہیں ایسی ویڈیوز کیسے سرکلیٹ کر سکتے ہیں یہ کتنی غلط بات ہے کیا آپ کو پتا ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کیا کہا سورہ نساء کی آیت ہے سورہ نمبر چار آیت نمبر ایٹی تری گلت لوگ ہیں وہ لوگ اسے فہلا دیتے ہیں وَلَوْ رَبْدُّهُ الْرَسُولِ اگر وہ لوگ اس معاملے کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ریفر کرتے وَإِلَٰ أُولِ الْأَمْرِ مِنْهُمْ یَتُونَ ان میں جو اختیار والے ہیں جو آثورٹی والے لوگ ہیں کچھ ہوتے ہیں نا اختیار والے آثورٹی والے لوگ ہوتے ہیں ان کی طرف ریفر کرتے ہیں لَعَلِنَهُ الَّذِينَ يَسْتَمْبِتُونَهُ مِنْهُ ان میں جو ایسے اختیار والے لوگ ہیں وہ جانتے کہ کیا کرنا ہے ایسے معاملے تو میری بردرز میری سسٹرز مجھے پتا ہے ہمیں تکلیف ہوتی ہے مجھے پتا ہے کہ یہ دیکھ کر بہت تکلیف پہنچتی ہے لیکن سکلیف کرنا اس کا سلوشن نہیں اس کا سلوشن نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں سورہ حجر میں سورہ پندرہ آیت نمبر 94-95 میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا فَسْدَ بِمَتُومَر جو آپ کو حکم دیا گیا ہے وہ اپن بھی بیان کرو صحی بات سچی بات کو بیان کرو وَعَارِدْ عَنِ الْمُشْرِقِينَ اور جو مشرق ہوتے ہیں اللہ کے ساتھ جو اوروں کو شریک کرتے ہیں ان سے اعراض کرو ان کو اگنور کرو ان کو اوورلوک کرو جو غلط چیز کرنے والے لوگ ہیں جو گالیاں دینے والے لوگ ہیں انہیں اوورلوک کرو انہیں نظر انداز کرو نظر انداز اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا اِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَحْزِئِينَ جو مزاق اڑاتے ہیں ان کے لئے میں ہی کافی ہوں اللہ ہی کافی ہوں ان کے لئے تو ہمیں کیا سکھایا گیا ہے انہیں اگنور کرو یہ بڑاوا کیوں دے رہے ہیں جو تین سو چار سو پانچ سو لوگوں تک کی جس کی ریچ تھی اس کو ہم کروڑ کے ریچ کیوں دے رہے ہیں اس کو اتنا پاپیلر کیوں بنا رہے ہیں اور یہ تو جیسے ٹرنڈ بنتے آ رہا ہے کہ اگر کسی بھی پبلکیشن کو رائٹر کو کسی سپیکر کو کسی لیڈر کو پاپیلر بننا ہے تو وہ اس طرح کی باتیں کہتا ہے اور بھڑکنے والے لوگ ہوتے ہیں جو بھڑکنے تیار ہیں اور بھڑک کر کے اس کو پاپیلیلٹی دے دیتے ہیں تو یہ تو غلط بات ہے نا ہم سب کو اس تعلق سے سرجیبگی سے سوچنا چاہیے صحیح ایکشن کیا ہے پہلی چیزیں اگنور کرنا ہے نمبر دو میں نہیں کہہ رہا ہوں کچھ مت کرو صحیح ایکشن کرو صحیح ایکشن کیا ہو سکتا ہے مثال کے طور پر لیگل ایکشن لیا ہے سکتا ہے لیگل ایکشن لیجئے اگر آپ کے اندر بہت جذبہ ہے اور جو ہونا چاہیے جذبہ تو ہمیں کیا کرنا چاہیے لیگل طور پر ایکشن لینا چاہیے اندر ایسے سیکشن موجود ہیں سیکشن 153A دکھی 295A دکھی نون بیلیبل افنس ہے جا کر کے پولیس ٹیشن میں جاؤ دس پندرہ لوگ جمع ہو کر جاؤ تو ایف آ آر فائل کرو جگہ 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 سے اگر ایف آ آر فائل ہوگی اور اس طرح کی باتیں جب کبھی سوشل میڈیا میں دیکھو جب کبھی کہیں پر دیکھو کمنٹس میں دیکھو ایسے بہت سے لوگ ہیں سوشل میڈیا میں کمنٹس میں دالتے ہیں کیا آپ کو پتا ہے انفرمیشن ٹکنالوجی ایکٹ کے اندر جسے سائبر کرائم کہتے ہیں اس کے اندر سیکشن 66A جو اندینوں میں ریویو ہو رہا ہے لیکن یہ چیز کے تحت وہ اگر کوئی دلک چیز دالے تو اس کے تعلق سے اسے بھرپائی کرنی ہوگی اس کو کیس فائل کرے آ سکتا ہے نون بیلیبل افنس وہاں بھی ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ کیسز میں جیسے مثال کے طور پر 153A میں 3 سے 5 سال تک ہی اسے سزا ہو سکتی ہے تو ہمیں اس تعلق سے یہ ایکشن لینا چاہیے تاکہ کم سے کم لوگوں کو احساس ہو کم سے کم جو لوگ کر رہے ہیں ان کو ایسا نہیں لگے کہ ہم وہ کرتے ہیں اور کوئی کچھ نہیں کرتا ہے کیس فائل کرو کیس فائل کرنے کے بعد فالو اپ کرو چند لوگ مل کر کہ تھوڑا سا بجٹ بنا اس کے اندر فالو اپ کرنا چاہیے نئی بار کیا ہوتا ہے جذبہ سوڈا وارٹر کی طرح ہوتا ہے سوڈا وارٹر بس سوڈا نکل گیا پھر بعد میں فیز ڈاؤن ہو گیا پھر اس کے بعد میں فالو اپ کرنے حالا کوئی نہیں ہے اور پھر بعد میں یہ چیز جاتی ہے پکچر اور ایمیج کہ یہ لوگوں کو اپنے نبی کی کوئی فتح نہیں ہے صلو اللہ علیہ وسلم کیا ایسا ہے بلکل نہیں ہے ایسا ایسا نہیں ہونا چاہیے فالو اپ کرو لائر اپوائنٹ کرو تھوڑا بجٹ کرو تھوڑے چند لوگ بل کر کے اپنی جیب سے کانٹریبیوٹ کرو کیس فائن کرو صحیح طور پر یہ صحیح ایکشن ہوا اب دیکھا جاتا ہے کہ لوگ جمع ہوتے ہیں پروٹیسٹ کرنے کے لیے یہ جو پروٹیسٹ کرنے کا مزاج ہمارے ہاں بنا ہوا ہے اس کے اندر بہت سارے مقصانات بھی ہوتے ہیں جب پروٹیسٹ کرنے کے لیے چند لوگ جمع ہوتے ہیں تو گستہ کوئی ناکاب آؤٹ آف کنٹرول ہو گیا گستے کے اندر اب جا کر پبلک پروپٹی ڈیمیج کر رہے ہیں جو اسلام نے بتایا گلت ہے بالکل دیکھ کوئی اور گلت کرے آپ نہیں تو اور پر جا کر فساد پدا کرو یہ کیا صحیح بات ہوئی تو جا کر پبلک پروپٹی ڈیمیج کرنا ٹائرہ جلانا یہ سب چیز ہنگامہ کرنا یہ کونسی بات ہے یہ نہیں صحیح بات ہے صحیح کرنا ہے میرے بھائی وی بہنیں ہمیں یہ کرنا چاہیے کہ پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے سچی بات لوگوں تک پہنچانا چاہیے ہماری سمدہ رہی سچی بات پہنچاؤ جو گلت باتیں کہی جائے تو انٹرس لوگوں کا آ رہا ہے گلت بات سننا ہے ہم کہتے ہیں صحیح بات سننا صحیح چیز کیا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کون تھے ان کا انٹرڈکشن دینا چاہیے وہ اللہ کے سچے رسول تھے انہوں نے سچا پیغام اللہ کا پیغام ہم تک پہنچایا سارے انسانوں تک پہنچایا اور ایک انسان جب سچا ہوتا ہے اس کی سچائی دکھتی ہے اس کی باتوں میں دکھتی ہے اس کی ایکشنز میں دکھتی ہے اس کی زندگی میں دکھتی ہے اور ہم نے دیکھا ہے کہ یہاں تک کہ گیر مسلمان بھی جو بغیر تاثم جن کے اندر تاثم نہ ہو پریجوڈس نہ ہو تو ایسے گیر مسلمان بھی جب صاف دل سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا مطالعہ کرتے ہیں وہ لوگ بھی مانتے ہیں کہ سب سے بہترین انسا تمہیں بھائیوں وی بہنیں ایسے وقتوں پر تو خاص ہمارا جذبہ جاگنا چاہیے کہ ہم سچی بات پہنچائیں اور سچی بات کو اتنا 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 عام کر دیں کہ غلط کہنے والے خود دکھائی دے کے جھوٹے ہیں غلط کہنے والے دکھنے لگے کے جھوٹے ہیں میں آپ کو ایک مثال دے رہا ہوں مثال یہ ہے کہ مان لو کہ اگر کوئی کہے کہ پارسیوں میں سب سے زیادہ بھکاری ہوتے ہیں اگر کوئی کہے کہ پارسی جو ہوتے ہیں سب سے زیادہ بھکاری پارسیوں میں ہوتے ہیں تو کوئی مانے گا کوئی اس بات کو نہیں مانے گا کیوں نہیں مانے گا کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ پارسی قوم تو ایک مالدار قسم کی قوم جو قوم دکھائی دیتی ہے تو یہ بات کہنا کہ سب سے زیادہ بھکاری ان میں ہوتے ہیں یہ بات کسی کو بھی نظر نہیں ہوگی اس سے پتائے چلتا ہے کہ جب سچی بات بہت عام ہو جاتی ہے تو جھوٹی بات کو بولنا بھی نہیں پتا ہے کہ جھوٹی ہے وہ دکھائی دیتی ہے تو آئیے ہم اس طرح سے سچی بات جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہے کہ وہ رحمت اللہ علیہ وسلم تھے سارے جہانوں کے لئے رحمت کہ سچی بات لوگوں میں عام کر دیں یہ ہماری ذمہ داری ہے اسے وقت پر اللہ سے میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالی ہم سب کو صحیح بات سمجھنے کی توفیق دے اور صحیح بات لوگوں تک پہنچا کر کے صحیح ایکشن لینے کی ہم سب کو توفیق دیں جزاک اللہ خیر وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین آپ سے یہ ریکویسٹ ہے کہ اس ویڈیو کو سرکولیٹ کریں پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اس محبت کی وجہ سے اس ویڈیو کو لوگوں تک پہنچائیں تاکہ ہمارے بھائیوں کو کم سے کم پتا چلے کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں کرنا چاہیے چند باتیں جو کہی گئے ہیں اللہ سے دعا اللہ ہم سب کو صحیح عمل کرنے کی توفیق دیں آمین وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین آمین وآخر الدعوانا